سب پوری فیق زندگی کی ٹوٹل زندگی کی مینجمنٹ ہے یہ مفہوم بہت قریب آگیا ذہن کے آپ کے لیکن اس علم کو فیق کا نام کیوں عطا کیا گیا توجہ رہے کون کہتا ہے کہ شریعت میں لوچ اور لچک نہیں ہے کہتے ہیں نا شریعت میں کہیں لوچ نہیں ہے لچک نہیں ہے سخت ہے تو آپ ایک ایک چیز پر غور فرمائیں اور پھر یہ غور فرمائیں کہ لوچ اور لچک کیسی چاہتے ہیں آپ کتنی چاہتے ہیں کیسی چاہتے ہیں فق الفق ہو فی اللغت الفہم لغت میں فق فہم کو کہتے ہیں فہم 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 یعنی سوج بوج کتنی لطیف چیز ہے سوج بوج کون ہوگا دنیا میں جو سوج بوج کا دشمن ہو سوج بوج شعور فرق کیا ہے فق میں اور فکر میں فکر بھی تو ایک ذہنی عمل ہے اور فق بھی ایک ذہنی عمل ہے آپ تو رسائل کا درست فرماتے ہیں فکر میں اور فق میں کیا فرق ہے فکر کا لفظ علم منطق میں بار بار آتا ہے وہاں فق آپ استعمال نہیں کرتے اور فق کا لفظ علم فق میں آتا ہے یہاں آپ فکر کا لفظ استعمال نہیں کرتے جبکہ ہیں دونوں ذہنی عمل فکر بھی ذہنی عمل ہے فق بھی ذہنی عمل ہے لیکن فکر کی جگہ فق کو نہیں رکھ سکتے اور فق کی جگہ فکر کو نہیں رکھ سکتے ہیں دونوں ذہنی عمل اور سوج بوج یہ سوج بوج دماغ کے کسی خلیے کا نام نہیں ہے دماغ کے کسی خاص حصے کا نام نہیں ہے جسم کے کسی خاص حصے کا نام نہیں ہے سوج بوج یا فہم یا سمج یہ خود ایک مجرد حقیقت ہے ابسٹریکٹ ریالیٹی ہے مجرد ہے خیال انسانی بھی مجرد ہے عقل انسانی بھی مجرد ہے جو لوگ فلسفہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تجرد کے بھی مراتے میں خیال انسانی تجرد برزخی رکھتا ہے عقل انسانی مافوق تجرد ہے ایسا ہی ہے میں سبق سنا رہا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں ہاں صحیح سنا رہے ہو ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد فیق کی جگہ فکر کا کلمہ استعمال نہیں کر سکتے اور فکر کی جگہ فیق کا کلمہ استعمال نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ فکر صرف ذہنی عمل ہے جب تک علم فکر کے سانچے میں رہتا ہے جب تک علم صرف فکر کی حد تک رہتا ہے اس میں قیام کی صلاحیت نہیں ہوتی جب علم فکر سے گزر کر فیق بن جاتا ہے تو پھر وہ عمل کے سانچے میں ڈھر کر ٹہر جاتا ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و عالم دوسری تعبیر ان تعبیرات اور مباحث درس خارج ہم نہ دی 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 انشاءاللہ تازہ ہے سرف تازہ ہی درمی زنی فق اور فکر دو کلمہ ہیں عاقل کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے عاقل کو ایک کہتے ہیں عقل نظری ایک کو کہتے ہیں عاقل عملی عاقل نظری صرف نظریات تک ہے عمل سے اس کا کوئی سروکار نہیں عاقل عملی عمل سے سروکار ہے اس کا فکر عاقل نظری کا حصہ ہے فکر عاقل عملی کا حصہ ہے فکر عاقل نظری کا حصہ ہے منطقی بہک سکتا ہے فقیح نہیں بہک سکتا ہے مثال کے طور پر نام لے سکتا ہوں مگر لوں گا نہیں منطق کے بڑے بڑے ماہرین ہوئے بڑے بڑے امام ہوئے مگر چونکہ سرمایہ ان کا صرف منطق تھا تو وہ امام المشککین بن گئے یعنی شک کرنے والوں کے امام اسلامی علوم کی تاریخ پڑھیں اسلامی تہذیب کی تاریخ پڑھیں اسلامی ثقافت کی تاریخ پڑھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا لقب پڑھ گیا امام المشککین ہے نا بلقب کی حد تک رکھیں نام نہ لیں تو بہتر ہے لقب امام المشککین شک کرنے والوں کے امام چونکہ سرمایہ ان کا فق نہیں فکر تھی مکمل طور پر فکر کو رد نہیں کر رہا ہوں میں فکر اور فق دونوں ذہن کے عمل ہیں دونوں میں اگر پیوند ہو جائے تو باراور ہو جائے لیکن اگر دونوں کا رشتہ آلگ الگ رہے رشتہ نہ قائم ہو تو پھر مشکل ہو جائے گی اب دیکھیں کہ کہاں یہ رشتہ مستحکم ہوتا ہے اور کہاں مستحکم نہیں دنیا میں جو صرف فکر کے سہارے سے چلے اس کے حصے میں کچھ نظریات تو آ سکتے ہیں مگر ٹھوس حقائق اس کے حصے میں نہیں آ سکتے وہ امام المشککین بن سکتا ہے امام المتقین نہیں بن سکتا صلوات پہدے محمد و آلے محمد موسیقی 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 آپ تو عابستگانِ امام المتقین میں سے ہیں آپ کو شکوک و شبہات کی آندھیاں کبھی حراسہ نہیں کر سکتی کبھی حراسہ نہیں کر سکتی اب تھوڑی سی گفتگو اور آگے بڑھے ابھی تک میں نے یہ ارس کیا کہ الفقہ فی اللغت الفہم لغت کے اعتبار سے دکشنری کے اعتبار سے کتاب لغت میں فقہ کے معنی فہم کے ہیں سوجھ بوجھ سمجھ جب اس کلمے کو لے کر ایک مخصوص مفہوم میں استعمال کیا گیا اور وہ مفہوم تھا کہ ہمیں دین کے شریعت کے فروعات شریعت کے مسائل کو ان کے دلائل سے حاصل کر کے ثابت کرنے کا جو علم ہے اس کا نام رکھا گیا علم فقہ اب ظاہر ہے کہ وہ جو ٹیکنیکل تعریفات ہیں ان کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر لیکن تقریباً میں نے اس کا عام فہم ترجمہ کر دیا کہ علم فقہ ہوا العلم بالاحکام الشرعیت الفرعیہ یہ وہ علم ہے کہ جو شرعی اور فرعی احکام کا علم ہے مگر صرف احکام کا علم نہیں لیکن لیکن